شاہد خان افریدی، ویرات کھولی، شین واتسن، ڈیویڈ وارنر، کیون پیٹرسن یہ وہ تمام کھلڑی ہیں جنہوں نے اب تک تی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ایک منفرد عزاز حاصل کر رکھا ہے ان تمام کھلڑیوں کو تی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے جتنے بھی مقابلے ہو چکے ہیں اس میں مین آف دی سیریز یا مین آف دی ٹورنمنٹ حاصل کرنے کا عزاز ان کھلڑیوں کے پاس موجود ہے وائس آف سپورٹس کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا ہوشت علی وقار حاضر ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ مستقبل میں آنے والی ایسی جو معلوماتی ویڈیوز ہیں وہ بروقت آپ تک پہنچ سکیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوہزار ساتھ میں جو پہلا ٹوینٹی ورلڈ کپ ہوا منعقد ہوا ساؤتھ افریقہ میں اس میں کون سے کھلڑی کو یہ عزاز حاصل ہوا کہ اس نے اپنی بہترین پرفارمنس سے ٹوینٹی ٹورنمنٹ کا بہترین کھلڑی کا عزاز حاصل کیا وہ کھلڑی جو ہے وہ پوری دنیا میں بوم بوم افریدی کے نام سے جانے والے کھلڑی شاہد خان افریدی ہیں جن کو یہ عزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے دوہزار ساتھ میں جو ٹوینٹی ورلڈ کپ ہوا تھا جنوبی افریقہ میں پہلا جس میں پاکستان اور انڈیا کا ورلڈ کپ میں ٹاکرا بھی ہوا اور بدقسمتی سے پاکستان وہ میچ آخری اور میں آ کر ہار گیا لیکن پرفارمنس پاکستانی کھلڑیوں کی بہترین رہی تو اس فورمیٹ کے بارے میں جو شاہد خان افریدی نے کارکردگی دی وہ میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں اس میں شاہد خان افریدی نے بطور بیٹسمن سات میچز کھیلے اور ان سات میچز میں انہوں نے دو سو کے سٹرائک ریڈ سے نائنٹی ون سکور بنائے اور انہوں نے جو بالنگ کی آل راؤنڈر پرفارمنس تھے ان کی اور بالنگ کے دوران انہوں نے تقریباً بارہ کھلڑیوں کو آؤٹ کیا اور اس ٹورنا میٹ میں ان کا جو بیسٹ سکور رہا وہ تھارٹی نائن تھا جس کے بعد ان کو ٹورنا میٹ کا بہترین کھلڑی قرار دیا گیا اور انہوں نے یہ ایوارڈ اپنے نام کیا اس کے بعد جو دو دا نو کا ورلڈ کپ ہوا اس ورلڈ کپ میں پاکستان جو ہے وہ چیمپین بنا پاکستان کا مقابلہ فائنل میں سری لنکا کے ساتھ ہوا لیکن اس فائنل کو جیتنے کے باوجود پاکستانی کھلڑی تو کوئی بھی بیسٹ پلیر آف دا ٹورنا میٹ کا آوارڈ حاصل نہیں کر سکا لیکن سری لنکا کے اوپننگ بیٹسمن جو ہے تل کرتنے دلشان جو رائٹ ہینڈ بیٹسمن اور امپروائزنگ کرکٹ کھیلتے ہیں بڑی منفرد شارٹس کھیلتے ہیں ان کو یہ عزاز حاصل ہوا کہ دو ہزار نو کا جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ تھا اس میں انہوں نے بہترین کھلڑی کا آوارڈ جو حاصل کیا تو دلشان کے پاس جو عزاز حاصل ہے اس میں انہوں نے سات میچز میں ون فورٹی فور کے سٹرائک ریٹ سے تین سو سترہ سکور مجموعی طور پر بنائے اور اس میں وہ صرف چار رن دور تھے اپنی پہلی ٹی ٹوئنٹی کی سینچری بنانے سے اور نائنٹی سکس رنز بنا کر وہ جو ہے وہ پویلین کو واپس لوٹے تو یہ دوسرے کھلڑی تھے تل کرتنے دلشان اب تیسرے کھلڑی ہیں جن کی میں بات کروں گا دو ہزار دس کا جو ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں کون سا کھلڑی ہے جس نے یہ بیسٹ پلیئر آف دا ٹورنمنٹ کا آوارڈ حاصل کیا وہ انگلینڈ کے کیون پیٹرسن ہے جن کے پاس یہ عزاز عزاز حاصل ہے کہ انہوں نے چھے میچز میں 137 یعنی 137 کے سٹرائک ریٹ سے چھے میچوں میں 248 رنز سکور کیے اور اس 248 رنز میں ان کا جو بہترین سکور تھا وہ 73 تھا تو اس کے بعد ان کی اس پرفارمنس کے بعد ان کو پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کا جو ہے آوارڈ دیا گیا اور بہترین کھلڑی قرار دیا گیا دو ہزار بارہ میں جو ورلڈ کپ ہوا اس ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کے شین واتسن کو یہ عزاز حاصل ہوا انہوں کے بیسٹ پلیئر آف دی ٹورنمنٹ قرار دیا گیا اور ان کی آل راونڈر پرفارمنس دی اس پورے ورلڈ کپ میں اور آسٹریلیا کو جتوانے میں ان کا بڑا اہم کردار رہا تو شین واتسن نے چھے میچوں میں 140 کے سٹرائک ریٹ سے 249 سکور کیے اور ان کا بہترین سکور 79 تھا اس میں انہوں نے تین سنچریاں سکور بھی کی جبکہ ان کی باولنگ جو ہے وہ بھی قابل دید رہی اور گیارہ کھلاڑیوں کو انہوں نے پیویلین کی راہ دکھائی اور اس آل راونڈ پرفارمنس کے بعد ان کو بیسٹ پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کا ایوارڈ جو ہے وہ دیا گیا تو ناظرین ایک کھلاڑی ایسے ہیں جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اب تک جتنے بھی ہو چکے ہیں اس میں ان کو ان سب سے کھلاڑیوں کے اوپر سبکت حاصل ہے اور وہ کھلاڑی ہیں بھارت کے سپرسٹار بیٹسمن ورات کھولی جن کے پاس یہ عزاز حاصل ہے کہ انہوں نے نہ صرف ایک بلکہ دو ٹی ٹوینٹی جو ورلڈ کپ ہے اس میں بیسٹ پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کا ایوارڈ جو ہے حاصل کیا تو ورات کھولی نے دو ہزار چودہ میں جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بیسٹ پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کا عزاز حاصل کیا اس میں انہوں نے ایک سو انتیس کے سٹرائک ریٹسے چھے میچوں میں تین سو انیس سکور کیا اور ان کا بہترین سکور سیونٹی سیون تھا جبکہ دو ہزار سولہ کا جو ورلڈ کپ تھا اس میں ورات کھولی نے پانچ میچوں میں ایک سو چھتیس کے سٹرائک ریٹسے دو سو تہتر رن سکور کیے ورات کھولی وہ واحد کھلاڑی ہیں جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اب تک کے جو مین آف دی ٹورنمنٹ یا پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کے دو اوارڈ حاصل کرنے والے دنیا کے واحد کھلاڑی ہیں اور جو حالی میں ہمارا ٹی ٹوینٹی ٹورنمنٹ دو زار اکیس میں منعقد ہوا اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا جو بہترین کھلاڑی قرار پائے وہ تھے ڈیویڈ وارنر ان کا تعلق آسٹریلیا سے اور انہوں نے سات میچز میں ایک سو چھالیس کے سٹرائک ریٹسے ٹو ایٹی نائن رن سکور کی اور ان کا بہترین سکور ایٹی نائن تھا جس کی بنا پر ان کو بہترین ٹورنمنٹ کا کھلاڑی قرار دیا اب جو کیونکہ دو ہزار بائیس کا ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے آسٹریلیا میں ہی یہ ورلڈ کپ کا انعقاد ہونے جا رہا ہے تو اب کیونکہ بابر آزم ہمارے ایک اپتان ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے محمد رزوان مکمل فارم میں ہے اس وقت رینکنگ میں بھی وہ نمبر ون ہے تو شائع کی نے کرکٹ اور پاکستانی کرکٹ یہی دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے جو اس ٹورنمنٹ کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا بیس پلئر ہوگا وہ یا تو بابر آزم ہوں گے یا محمد رزوان ہوگے کیونکہ ان کی جو پرفارمسیز ہیں وہ مسلسل پاکستان کو فتح دلوانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں تو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پساند آئی ہوگی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں بھی ایسی ویڈیوز معلومات آپ تک بروقت پہنچیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں اور بیل کا بڈن دبانا مت بولیے گا کیونکہ بیل کا بڈن دبانے سے آپ کو جیسے ہی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کو بروقت اس کا نوٹفیکیشن جو ہے وہ مل جائے گا شکریہ